اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر ابیس انور ہے اور نائن کلاس کی بائیالوجی کے اندر ہم ایک نیا چپٹر اسٹارٹ کرنے لگے ہیں جس کا نام ہے سیل سائیکل جو بک کا یہ چپٹر نمبر 5 ہے یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ اس کے اندر ڈسکس کرنی ہیں کروموزوم کے سٹرکچر کے بارے میں ان کے فنکشن کے بارے میں دن سیل سائیکل کیا ہوتی جو کہ اس چپٹر کا نام ہے میں اس کے دو جو فیزز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اس کے بعد سیل کی جو ڈیویجن ہے اس کی ٹائپس ہیں مائٹوسس ہے میوسس ہے اور سیل کی ڈیتھ جو ہیں ان کی ٹائپس ہیں جسے ہم میکروسس اور اپاپٹوسس کہتے ہیں یہ ہمارے پاس سیل سائیکل کا جنرل اوبرویو ہے یہ ایچ ان ایوری سٹیپ جو ہے یہ ہم ڈیٹیل میں سٹڈی کریں گے انیشلی میں بتا دوں کہ سیل سائیکل ہوتا کیا ہے یہ وہ وقت ہے جو کہ ایک سیل ڈیویجن سے لے کر اگلی سیل ڈیویجن کی کمپلیٹ ہونے تک کا جو وقت ہوتا ہے وہ کہلاتے ہیں ہمارے پاس سیل سائیکل ابھی جو سیل سائیکل ہے اس کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے دو فیزز کے اندر دو پارٹس کے اندر ایک پارٹ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر سیل اپنے آپ کو تیار کرتا ہے اپنے آپ کو پرپیر کرتا ہے تاکہ ڈیویجن کر سکے کیونکہ ڈیویجن کرنے کے لیے بہت ساری پروٹینز بہت سارے انزائمز کی ضرورت ہوتی ہے بہت سارے مولیکلز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ تمام جس وقت بنائے جاتے ہیں وہ فیز جہے وہ کہلاتا ہے انٹر فیز اور جب سیل انٹر فیز سے گزر چکا ہوتا ہے تیار ہو چکا ہوتا ہے تو اب وہ ڈیویجن کی طرف جاتا ہے تو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پورا نیچے کا جو نظر آ رہا ہے یہ انٹر فیز ہی ہے انٹر فیز کو ڈیوائٹ کیا جاتا ہے فردر سب سٹیجز کے اندر اور ایک پر جب سیل تیار ہو چکا ہوتا ہے انٹر فیز کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے اس پوائنٹ کے اوپر تو پھر سیل ایم فیز میں انٹر ہوتا ہے یعنی ڈیویجن والے فیز کے اندر ڈیٹیل میں اس کے پر بات ہوگی پہلے بات کر لیں ہم کے ضرور کو نظر کیا ہوتا ہے موجود کا جہ tak Atlasdert کجہ چپنٹر Number breasted آم آہ آ آہ خور ہارے کس انڈر کے بارے میں ضرور ہے آہ تو اس میں نیوکلیس سے پڑھتے ہیں ہم تو نیوکلیس کے اندر ہم دیکھتے ہیں خلاش کرومتر کا سٹرکشن تو کرومزوم کی جو ڈرم ہے وہ جرمن ایمڈیالوجس والٹر فلمنگ نے استعمال کی تھی جب وہ اگزامن کر رہے تھے جو سلمینڈر ہوتا ہے جو کہ ایمفیبیان ہوتا ہے فراغ کے فراغ والی کلاس سے بلانگ کرتا ہے کلاس ایمفیبیا سے تو اس کے لاروہ کے جو سیلز ہیں جو کہ ریپیڈلی ڈیوائیڈ کر رہے تھے یعنی ڈیویجن کر رہے تھے کیونکہ کرومزوم پروپرلی نظر ہی تب آتا ہے جب سلز ڈیوائیڈ کر رہے ہوتے ہیں جب یہ ان سلز کو جو کہ ڈیوائیڈ کر رہے تھے جب انہیں observe کر رہے تھے تب انہیں نظر آیا کوئی نہ کوئی structure وہ structure جو ہے یہ نظر انہیں تب آیا تھا جب انہوں نے ایک کیمیکل استعمال کیا ایک کیمیکل استعمال کیا تھا جس کا نام تھا پرکنس انیلین یہ پرکنس انیلین جو ہے یہ کلر ہوتا ہے جب آپ اسے ڈالتے ہیں تو کرومزوم جو ہیں یہ کلر پر کر لیتا ہے انہیں ہم stains کہتے ہیں انہیں ہم dies کہتے ہیں تو انہوں نے observe کیا کہ کوئی body ہے جس کا کلر جو ہے باقی اورگنل سے بہت زیادہ dark ہے تو انہوں نے اس کو نام دیا colored body یا اس کو انہوں نے نام دیا کرومزوم تو یہ جو کرومزوم word ہے یہ actually misnomer ہے misnomer کیوں ہے because اگر آپ کرومزوم کو بینہ کلر ڈالے دیکھیں گے تو ان کا کوئی کلر نہیں ہوتا جو دیا colorless body but انہوں نے چونکہ پرکنس انیلین استعمال کی تھی تو کرومزومز نے وہ color pick کر لیا تھا اور darker نظر آ رہے تھے تو انہوں نے لگا کہ یہ اس کا color ہے تو انہوں نے نام رکھ دیا کرومزوم لیکن تب سے اب تک یہی نام چلتا آ رہا ہے یہ ہمارے پاس basic structure ہے کرومزوم کا کرومزوم کے اگر parts کی بات کریں ہم تو ایک part ہوتا ہے ہمارے پاس جسے ہم کہتے ہیں arm تو یہاں سے لے کر یہاں تک اور یہاں سے لے کر یہاں تک similarly یہ دو جو نظر آ رہے ہیں یہ بھی arm ہے اور جس point کے اوپر یہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پر center والا جو point ہوتا ہے this point is called center mirror تو یہ basic structure ہوتا ہے کرومزوم کا تو کرومزوم's head like structure ہوتے ہیں جو کہ appear ہوتے ہیں at the time of cell division اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پہلے سے موجود نہیں ہوتے یہ موجود ہوتے ہیں لیکن ایسی حالت کے اندر ہوتے ہیں جسے آپ chromatin کا نام دیتے ہیں جو بہت باریک حالت ہوتی ہے یعنی clearly نظر نہیں آتے visible نہیں ہوتے but یہ موجود ہوتے ہیں کیونکہ اگر یہ موجود نہیں ہوں گے تو cell جو اپنا function perform نہیں کر سکی گا کیونکہ information انہی کے اندر ہوتے ہیں تو کرومزومز جو ہیں یہ آپ کو جو نظر آتے ہیں properly جو نظر آتے ہیں individually جو نظر آتے ہیں وہ at the time of cell division نظر آتے ہیں they are made up of chromatin chromatin material ہم کہتے ہیں جس سے یہ بنے ہوئے ہوتے ہیں بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے chromatin material اور ان کے اندر ہمارے پاس hereditary units ہوتے ہیں جنہیں ہم genes کہتے ہیں جتنی بھی information ہے ہماری جو کہ ہمیں ملی ہے parents سے وہ سارے کی ساری ان chromosomes کے اندر ہے لیکن اس پورے کی پورے chromosome کی information جو ہے وہ valuable نہیں ہے اس کے اندر ہوتا ہے یہ کہ packets کے اندر information ہوتا ہے یہ چھوٹا سا packet ہے اس کے اندر ایک character کی information ہے for example hair color بالوں کا color کیسا ہوگا اس کی information یہاں پر موجود ہے آنکھوں کا color کیسا ہوگا اس کی information یہاں پر موجود ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے packets ہیں جن کے اندر different characters کی information ہے these packets are called genes تو یعنی ہم heredity units بھی کہتا ہے نا اگر chemically دیکھیں ہم تو chromosomes جو ہیں they are made up of dna ہر chromosome کے ادر ایک dna کا molecule ہوتا ہے جو کہ d oxy ribonucleic acid ہے اس book کے اندر 9 class کے level کے اوپر dna جو ہے وہ detail میں نہیں پڑھایا گیا میں نے chapter number 2 میں explain کیا ہے first share کی biology میں تو وہاں سے ضرور dna کا proteins کا carbo hydrate کا nucleic acid کا اور lipids کا structure لازمی دیکھیں ان کی detail لازمی دیکھیں because پوری کی بوری biology ان کے اوپر base کرتی ہے تو they are made up of dna اور ایک طرح کی ہمارے پاس protein ہوتی ہیں جنہیں ہم basic protein کہہ رہے ہیں basic کا مطلب یہ ہے کہ وہ chemically ایک ہمارے پاس proteins ہوتی ہیں جو acidic ہوتی ہیں جن کی property acidic ہوتی ہیں basic proteins ہوتی ہیں تو اس کے اندر ایک طرح کی basic protein ہے جس کا نام ہوتا ہے histone تو یہ دو چیزیں یاد رکھنے ہیں کہ chromosome جو ہے وہ dna اور histone protein سے بن کر بنے ہوئے ہوتا ہے appear cup ہوتے ہیں during cell division rod کی shape کے اندر دو parts ہوتے ہیں ایک arm ہوتا ہے اور ایک center میں پیچھے بھی explain کر چکا ہوں یہاں سے لے کر یہاں تک کہ جو part ہے یہ arm ہے یہ arm ہے یہ arm ہے اور یہ arm ہے اور center والا جو point ہے this is called centromere جہاں پر یہ arms جو ہیں دوسرے کے ساتھ attach ہوتا ہے now chromosome جو ہیں ان کی کچھ types ہوتی ہیں depending on the position کس چیز کی position وہ جو center والا point ہے جسے ہم centromere کہہ رہے ہیں اس کی position کی basis کے بنامائے پاس سب سے پہلے chromosome ہوتا ہے جو ہم کہتے ہیں metacentric metacentric کے chromosome وہ ہوتے ہیں جن کے arms جو ہیں دونوں equal ہوتے ہیں یہ جو structure آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر یہ ہے centromere تو یہاں سے لے کر یہاں تک ایک arm ہے یہاں سے لے کر یہاں تک دوسرا arm ہے یہ دونوں arm جو ہیں ان کی length equal ہے کیوں کیونکہ centromere جو ہے وہ بلکل center میں ہے بلکل درمیان میں ہے تو ایسا chromosome کہلائے گا metacentric یہ دائیگنام آپ کو بل جائے گی یہ centromere اور یہ arm ہے یہ arm اور یہ arm اگر آپ ان کی length لیں گے تو they are both equal تو that chromosome is called metacentric اچھا اس کے بعد ایک طرح کی chromosomes ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں سب metacentric سب metacentric جو ہے یہ ایسے chromosomes ہوتے ہیں which have unequal arms تو اس والے chromosome کے اندر اگر ہم دیکھیں تو centromere کی جو position ہے وہ تھوڑی سی یہاں سے اوپر ہے ایک طرف کو مو گیاوہ ہے centromere جس کی وجہ سے اس طرف کا جو arm ہے وہ چھوٹا ہے اور جو دوسرا والا arm ہے وہ بڑا ہے so this is called sub metacentric then third type جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایکرو سینٹرک یہ جسے آپ کہتے ہیں سب تیلو سینٹرک یہ روڈ لائک chromosomes ہوتے ہیں جس کا ایک arm جو ہے وہ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے ایک arm بہت ہی لمبا ہوتا ہے تو centromere اور تھوڑا سا ایک طرف چلا گیا ہے ٹھیک ہے یہ پہلے اس لیول کے اوپر تھا پھر اس لیول کے اوپر اب اس لیول کے اوپر چلا گیا ہے تو اسی پھرے سے ایک arm بہت ہی چھوٹا ہو گیا اور ایک بہت ہی لمبا ہو گیا this is called acrocentric and the last one is called telocentric جس کے اندر centromere جو ہے وہ بالکل end کے اوپر پایا جاتا ہے اور دوسرا arm جو ہے وہ ہوتا ہی نہیں ہے they have a single arm تو these are called telocentric اچھا یہ یہاں پر کرومزومز کا ایک اور طرح کا structure دیا ہوا ہے یہ وہی ہے جس کو آپ centromere کہتے ہیں sorry metacentric کہتے ہیں بالکل اس کے centric کے اندر موجود ہے اچھا اب اس کے اندر یہ دو چیزوں تو آپ کو بتا ہے کہ یہ ہمارے پاس central point جو ہے یہ central میر کہلاتا ہے اس کے بعد یہ جو ہے اور یہ دونوں جو ہے یہ arm کہلاتے ہیں اب یہ جو دو arm ہیں ان میں سے ایک کو جو ہے وہ پی کا alphabet دیا جاتا ہے اور ایک کو جو ہے وہ کیو کا alphabet دیا جاتا ہے تو ہمارے پاس arm جو کہ چھوڑا ہوتا ہے size میں اسے پی کا alphabet دیا جاتا ہے جیسے کہ یہاں پر clearly ہمیں نظر آ رہا ہے so this is پی and this one is کیو ٹھیک ہے metacentric اندر more or less they are around equal but still کچھ نا کچھ now let's talk about telomere telomere جو ہے یہ basically chromosomes کے end کے اوپر جو region ہوتا ہے اسے ہم telomere کہتے ہیں جس طرح ہمارے shoelaces ہوتے ہیں اس کے end کے اوپر دونوں ends جو ہوتے ہیں اس پر ایک plastic کا head لگا ہوتا ہے plastic کا top لگا ہوتا ہے یہاں سے shoelace چل رہا ہے اور دوسرے end کے اوپر بھی plastic کا top لگا ہوتا ہے جو کے material سے different ہوتا ہے بلکل اسی طرح سے chromosomes کے end ہوتے ہیں ان ends کو ہم نام دیتے ہیں telomere کا ایک function telomere کا یہ ہوتا ہے کہ chromosome کو basically ختم کرتا ہے یہ stop کرتا ہے اور ایک chromosome کو دوسرے chromosome کے ساتھ stick ہونے سے جڑنے سے روکتا ہے اگر یہ یہاں پر موجود نہ ہو تو یہ chromosome اس دوسرے chromosome کے ساتھ یہ یہاں پر بائنگ کر سکتا ہے تو ایک تو یہ chromosome کی sticking کو prevent کرتا ہے دوسرا telomeres یہ ensure کرتا کہ ہمارا DNA جب ایک chromosome سے دوسرا chromosome بن رہا ہوتا ہے copy ہو رہے ہوتے تو DNA جو ہے وہ properly copy ہو تیسرا جو ان کا بڑا important role ہے وہ یہ ہے کہ aging کے ساتھ associated ہوتے ہیں یعنی جیسے جیسے cell division ہوتی رہتی ہے ہر cell division کے نتیجے میں یہ جو آخری کا حصہ ہوتا ہے یہ تھوڑا سا loss یہ حصہ تیلومیر ہے اس کا جو آپ کو نظر آرہ ہے اب جب بھی cell division ہوگی تو یہ تھوڑا سا حصہ loss ہو جائے گا اور جب ایک ایسا پوائنٹ آئے گا کہ سارا تیلومیر ختم ہو جائے گا کیونکہ تیلومیر کے اندر ایسی انفرمیشن نہیں ہوتی جو کہ آپ کی سیل کی ضروری ہوتی ہے یا آپ کی سیل کا کوئی فانکشن کنٹرول کر رہی ہوتی ہے تو تیلومیر سمجھے نون اسنشل ڈی اینے ہے تو جب یہ نون اسنشل ڈی اینے ختم ہو جائے گا تو اگر سیل ڈی ویشن ہوگی تو اسنشل ڈی اینے لاؤس ہوگا تو تب سیل کی ڈی تو جاتی ہے تب سیل جو وہ فردر ڈی ویشن ہوتی ہے جب تک ٹیلوں میں ہوتا ہے تب تک سیل کی ڈی ویشن ہوتی ہے جب ٹیلوں میں پروگریسی ختم ہوتا رہتا ہے سیل ڈی ویشن کے ساتھ تو پھر سیل آپ اپوپٹوسیس کا شکار ہو جاتا ہے اس کو سگنل دیا جاتا ہے کہ آپ کی ضرورت خطہ ہو چکی ہے اب آپ آگے فردر نہیں جا سکتے تو آپ مر جائیں اپوپٹوسیس کیا ہوتا یہ بھی میں اس میں explain کروں گا تو یہ ہمارے پاس آب تک کی بات سیکنڈری کنسٹرکشن یہ جو سیکنڈری کنسٹرکشن ہوتی ہیں کوئی بھی کنسٹرکشن جو کہ سیکنڈری کنسٹرکشن کہیں گے اور ان کی ہمیت یہ کہ یہ نیوکلی آرگنائز آرگنائز سیکنٹرز ہوتا جو نیوکلی آلس ہے وہ آپ کو بتائیں کہ نیوکلی آرگنائز موجود ہوتا اور نیوکلی آرگنائز سیکنٹر بھی کہتا کیونکہ جب سیل ڈیویجن ہوتی ہے تو نیوکلی آلس جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور جب سیل ڈیویجن کمپلی ہو جاتی ہے تو نیوکلی آلس دوبارہ آتا ہے کیوں نیوکلی آلس کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ نیوکلی بنانے ہوتے ہیں رائبوزوم اور رائبوزوم جا کر بنانے ہوتی ہیں پروٹین that is why now in the beginning of cell division each chromosome is consist of two genetically identical copies اچھا اب یہ کیا سین ہے تو جب سیل ڈیوائیڈ نہیں کر رہا جب سیل اپنی زندگی جی رہا ہے اس کے اندر جو کروم ہوتا ہے جواب اسے نکال کے دیکھیں گے تو وہ اس حالت میں ہو گا اب اگر یہ سیل چاہ رہا ہے کہ یہ division کی طرف جائے تو جب بھی سیل division کی طرف جاتا ہے تو اس سے پہلے ہر کروموزوم جو ہے نا سیل کا وہ اپنی کاپی بناتا ہے تو یہ والا کروموزوم یہ ایسے سیل کا ہے جس کا division کا کوئی ارادہ نہیں ہے جب یہ division کا ارادہ کرے گا تو یہ ہی کروموزوم یہ ابھی تک میں نے یہ والا کروموزوم بنایا یہ اپنی exact copy بنای اور اسے اپنے ہی ساتھ attach کرے گا یہ اپنی exact copy بنای گا اور اسے اپنے ہی ساتھ attach کرے گا اس point کے اوپر جس کو آپ centromere کا نام دیتا ہے یہ بھی ایک کروموزوم ہے ٹھیک ہے this is one کروموزوم and this is also called one کروموزوم سب سے پہلی بات یہ سمجھ نا یہ دونوں ایک ہی کروموزوم ہیں یہ بھی ایک کروموزوم ہیں یہ بھی ایک کروموزوم ہیں فرق کیا ہے اس کروموزوم کے اندر ایک دھاگے جبکہ اس کروموزوم کے اندر دو دھاگے ہیں تو یہ جو دھاگے ہیں ان کے لئے word use کیا جاتا ہے کروم میٹیڈز تو یوزولی اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا کروموزوم ہے جس کے اندر ایک ہی کروموزوم ہے اس کے اندر ایک کروموزوم ہے جبکہ اس کے لئے کہا جاتا ہے کہ ایک کروموزوم ہے کروموزوم ہے ایک ہی دھاگا ہے میں اس کے لئے کروموزوم نہیں کرتا بکاوز آپ دیکھیں گے سیل ڈیویزن جب ہوگی میں نے آپ بتایا کہ جب یہ ڈیوائیڈ نہیں کرنا چاہ رہا تو ایسی حالت جب یہ ڈیویزن کی طرف جانا چاہے گا تو اپنی کو خروموزوم گیا یہ ڈیویزن میں ڈیویزن کروں گا جب ہم میٹاسس کی اور میوسس کی بات کریں گے بٹ فر ناو this is one chromosome with this is just one chromosome and this this is also one chromosome but this chromosome has two chromatics چھوکے ان دونوں کی information exactly same میں نے بتایا کہ یہ original والا تھا اس نے اپنی exact copy بنائی تو جو information اس میں وہ information اس میں تو ایسے chromatics کے جن کے اندر same information ہوتی ہے they are known as sister chromatics ٹھیک ہے تو they are called sister chromatics یہ پر یہ mention sister chromatics یہ ایک دوسری exact copy ہے پہلے یہ chromosome تھا پھر اس نے اپنی copy بنائی تو یہ exact copy اس کے اندر same information ہے بالکل same information ہے so these are known as sister chromatics now let's talk a little bit about formation of chromosome ابھی تک ہم نے structure کی بات کر لیتا ہے UK Rheorts کے اندر یعنی UK Rheorts Bacteria Sino Bacteria کے علاوہ جتنے بھی organisms وہ سب آجاتے تو ہمارے جو chromosome ہے وہ بنے ہوتے ہیں chromatin fiber سے ابھی chromatin fiber ہے یہ خود بنائی نیوکلیو سوم سے یہ structure ہوتا ہے جسے ہم نیوکلیو سوم کہتے ہیں نیوکلیو سوم کچھ نہیں ہے آپ کا DNA ہے وہ لپٹا ہوتا ہے around histone ٹھیک ہے تو یہ چھوٹا سا packet بنتا ہے جسے آپ نیوکلیو سوم کہتے ہیں یہ نیوکلیو سوم بار 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 ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے جس سا آپ پورا chromosome منتا ہے جس یہ ہمارے بار image ہے جو کہ کہ chromosomes کس طرح سے بنے ہو ہوتا ہے بات DNA کے double helix یہ DNA molecule ہے ٹھیک ہے this is the DNA DNA جو ہے وہ in proteins کے around lipte ہوا ہے these proteins are known as histone proteins یہ جو آپ کو structure نظر آرہ ہے جس میں DNA lipte ہوا ہے کسی protein کہہ رہا ہوں this structure is called nucleosome nucleosome کے DNA پائے جاتا اور اس کہہ رہا وہ کس کے around lipte ہوتا ہے وہ histone کے round lipte ہوتا ہے پھر بیچ میں آپ کو ایک چھوٹی protein نظر آرہی ہے پھر دوبارہ سے وہ structure نظر آرہ ہے nucleosome پھر سنگل جو آپ کو نظر آرہ ہے that is called chromatin fiber یہ اس طرح کے بہت سارا chromatin fiber جو ہے وہ جب ایک جگہ پر condense ہو جاتا ہے تو تب جا کے آپ کو نظر آتا ہے chromatin یہ یہ جو نکال کے دکھائے ہے یہ جو نظر آرہ یہ مل کر chromatin بنات اور کوئلنگ ہے یہ allow کرتی ہے کہ اتنا لمبا جو dna کا molecule بہت لمبا ہوتا ہے ایک cell کے اندر جو dna ہوتا وہ بہت بہت بڑا molecule سما جاتا ہے cell division کے دوران chromatin condense ہوتا ہے chromatin جو ہے اس طرح کی حالت کے اندر ہوتا ہے باریک باریک حالت تو نظر نہیں آتا لیکن جب cell divide کرنے کی طرف جاتے تو وہ condense ہوتا ہے جب cell divide نہیں کر رہا ہوتا تو clear نظر نہیں آتا ہے cell cycle جب ہوتی ہے تو میں آپ کو بتا ہے کہ ایک phase ہوتا ہے جس میں آپ کو تیار کرتے کرتے تو chromatin جو ہے وہ replicate ہوتا ہے یعنی جو بھی chromosome ہے وہ اپنی copy بناتے ہیں اور copy بنانے کے بعد جب دو بن جاتے ہیں تو ان میں سے ایک جو ہے وہ chromosome کے پر discussion کر لیا next lecture کے اندر انشاءاللہ we will start cell cycle کے اندر ہم دیکھیں گے کس طرح سے cell میں آپ کو prepare کرتا ہے پھر 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 پھر